افیسینہ انٹرنیشنل میڈیکل یونیورسٹی پریزنس اور اسی مہینے میں 23 مارچ کا وہ عظیم دن بھی ہے جب انگریز کی غلامی سے نجات کے لیے قرارداد پاکستان منظور کی گئی اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو 23 مارچ کی تاریخ اور اس دن پیش ہونے والی قرارداد کے بارے میں بتائیں گے 23 مارچ کی تاریخ 23 مارچ کا دن پاکستان اور اس میں بسنے والے تمام لوگوں یعنی پاکستانیوں کے لیے بیسے فخر ہے کیونکہ آج ہی کے دن پہلی بار قرارداد پاکستان پیش کی گئی اور اس قرارداد کی روشنی میں کا اجازہ محمد علی جناہ نے خدادہ قابلیت، سیاسی فہم و فراست، عظم و جرت، یقین محکم اور عمل پہم سے دنیا کے نقشے پر ایک نئی مملکت کا اضافہ کیا جو برے سگیر کے مسلمانوں کی ایک اہم اور اشد ضرورت تھی قومی زندگی کے بعض لمحات بڑے فیصلہ کن ہوتے ہیں ایسا ہی ایک لمحہ مسلمانہ نے برے سگیر کی زندگی میں 23 مارچ 1940 کو آیا جب لاہور میں بادشاہی مسجد کے بریب ایک وسیع و عریض میدان میں لاکھوں مسلمان اکٹھے ہوئے اور بنگال کے وزیرعالہ بولوی فضلحق نے ایک را داد پیش کی جس کی تائید مسلمانوں نے دل و جان سے کی جس سے ان کی قسمت کا پانسہ پلٹ کیا 23 مارچ 1940 کو شہر لاہور میں مسلمانان ہن نے اپنی منزل کا اعلان کیا تھا اور دو ٹوک الفاظ میں کہا تھا ہم اندوستان میں مسلمانوں کے لیے ازاد خطوں کی جدوجہت کا اعلان کرتے ہیں اس تاریخی قرارداد کی روح سے آل انڈیا مسلم لیگ کا اجلاس پورے غور و خور سے اس نتیجے پر پہنچا کہ ہم اندوستان کے آئینی مستقبل سے متعلق صرف وہی تجویز قابل عمل اور قبول ہوگی جو مندر جزیل اصولوں پر مبنی ہوگی یعنی موجودہ صوبائی سردوں میں ردو بدل کر کے ملکی تقسیم اس طرح کی جائے کہ ان علاقوں میں ازاد ریاستے قائم ہو سکیں جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے یعنی ہم اندوستان کے شمال مغربی اور شمال مشکی خطے میں جو علاقے شامل ہوں گے ان کو مکمل خودمختاری اور اقتدار عالی حاصل ہوگا 23 مارچ کو قرارداد کی منظوری کے بعد قیام پاکستان کی جدوجہد فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو چکی تھی قوم کو ایک واضح نسبل این مل چکا تھا کچھ قسمتی سے قائد عظم رحمت اللہ علیہ جیسے متبر قائد میسر تھے جن کے قیادت سہر انگیز اور بلولہ انگیز ہونے کے علاوہ سیاست میں صداقت اور دیانتداری کی انبردار بھی تھی دوسری جنگ عظیم کے خاتمے تک مسلمان آنے ہند مسلم لیگ کے پرچم تلے متحد ہو چکے تھے 1945 میں باسرہ ہند لارڈ ڈیول نے مسلم لیگ اور مطالبہ پاکستان کی مقبولیت اور دوسری جماعتوں کی طاقت کا اندازہ کرنے کے لیے انتخابات کروائے انگریز کے امام پر بننے والے مسلمانوں کے نام نہاد متحدہ محاذ کی مخالفت کے باوجود مسلم لیگ کو تاریخی فتح حاصل ہوئی اور مسلم لیگ مسلمانہ نے ہند کی نمائندہ جماعت بن کر سامنے آئی اور اس طرح حصول پاکستان کی منظر قریب سے قریب در ہو گئی اکتوبر 1946 میں ایک عبوری حکومت قائم کی گئی جس میں مسلم نمائندگان کی قیادت لیاقت علی خان نے کی ادھر حکومتی اہوانوں میں قائدیازم رحمت اللہ علیہ مسلمانوں کے سیاسی حکومت کے تحفظ اور قیام پاکستان کے لیے سیاسی جنگیں لڑ رہے تھے وہ دوسری طرف ہندو مسلم فسادات نے پورے ملک کو بری طرح اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا تقسیم ہند کے منصوبے کا اعلان کیا گیا اس طرح 14 اگست 1947 کو وہ مملکت دنیا کے نقشے پر نمودار ہوئی جو مسلمانوں کے دلوں کی آواز تھی 23 مارچ کا دن ہر سال اہل پاکستان کو اس جذبے کی یاد دلاتا ہے جو قیام پاکستان کا باعث بنا آئیے ہم بھی اید کریں کہ اپنے ملک پاکستان کی جغرافیائی اور اور نظریاتی سردوں کے تحفظ کی خاطر اپنے خون کا آخری قطرہ تک بہا دیں گے اللہ پاک ہمارے پیارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے اور اسے ترقی کی راہ پر کامزن کرے موسیقی